اسی پرکار اس پورن پرماتمہ کے آدیس سے اتیرکت یدی کسی کا آدیس اور کسی بھی صدگرن تھویں کسی بھی ساسطر میں جنہوں لکھ لیا ہے اپنی کتابوں میں وہ اس اللہ کا پورن پرماتمہ کا آدیس نہیں ہے اس کے سمیدان کا ورہد ہے اس کو سزا ضرور ملے گی جیسے ایک وقتی کا دوست تھا ایس ایچو تھانے دار دروگگا جی اور اس وقتی کا پڑوسی اسے بہت دکھی کرتا تھا پریشان رکھتا تھا اس کے مطر کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر اسی ایک سیتر میں اسی ایس ایچو تھانے میں ہو گیا جہاں اس کے مطر کا گھر تھا گاؤں تھا تب اس نے سوچا کہ اب تیرا مطر جو ہے تیرا مطر دروگا لگ گیا ہے اب اس پڑوسی کی جو ہنا سیت بنواؤں گا تو مطر کے پاس دروگا کے پاس گا کہا دروگا جی میرا پڑوسی مجھے کئی ورسوں سے دکھی کر رہا ہے بہت پریشان کر رہا ہے سب کچھ کر دیا پنچائت بھی کر لی یوں نہیں مان رہا ایس ایچو نے کہا کہ مار لٹھ ماب دیکھ لوں گا اب ایس ایچو کی آگیا پاک ہے اس وقتی نے جا کے اپنے پڑوسی کے ساتھ جگڑا کر دیا اور پڑوسی کے شرکر لٹھ مارتے وہ مر گیا تین سو دو کی دارہ لگی اب وہ ہی ایس ایچو اپنے مطر کو گرفتار کر کے لے گیا اور سجائے موت ہوگی تو اس سے صد ہے کہ راجہ کا قانون ہے ہمارا سمیدھان ہے کہ جو کسی کی حجتہ کرے گا اس کو تین سو دو کے تحت سجائے موت یا عمر قید ملے گی اور اس وقتی نے اپنے مطر دروگا کے آدیس کا پالن کر دیا کہ مار لٹھ اس نے لٹھ مار دیا اور وہ مر گیا تو اس نے سمیدھان کو توڑ دیا کسی عورت کاری کے کہنے سے وہ صدا کا پاتر ہوا اسی پرکار پون پرماتمہ کا آدیس ہے کہ ناماس کھاؤ کہ پھل دار ورکس اور بیج دار پودے اس کے سمیدھان کو توڑ کر اگر کسی نے اور آدیس دے رکھا کسی بھی چاہے قرآن میں ہے چاہے بائبل میں آگے چل کے اس آدیس سے آگے چل کے وہ پون پرماتمہ کا نہیں ہے اس اللہ کا نہیں ہے جو چھے دن میں سرشیدت کے ساتھ میں دن تکت پر جا گئے تھا اس کے اتر کسی عدیقاری کا آدیس ہے تو وہ سجا کے پاتر ہوں گے اگر اس عدیقاری کے آدیس سے پالن کر کے اور ہنسہ کرنے لگے اور معاش کھانے لگے یہی قبیر پرویشن نے بتایا کہ نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کہایا ایک لاکہ سی کو سو گھن زن نہیں کرتے چلایا عرص کرس پر علیہ تکت ہے علیہ کا تکت اوپر آسمان میں ساتھ میں دن جو جا کے وہاں بیٹھ گیا عرص کرس پر علیہ تکت ہے کھلک بن نہیں کھلی اور وہ پیغمبر پاک کرسٹے صاحب کے عبدالی کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتمہ کبیر پرمیشور جی یہی اتھارتیان دیا کرتے تو دعس انہی کے دوارہ دیا ہوا گیان آپ تک پہنچا رہا ہے اور اسی سے ایک صد ہو گئی وہ نکلی گروہ جو اس دن تا کو نرکمہ ڈالنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں اپنے شوارت وست سچائی کو اوپر نہیں آنے دیتے جو اب سنگرس اس داس کے ساتھ چل رہا ہے یہی سنگرس اس پرمیشور کے ساتھ چھسسو ورش پہلے پرارم ہو گیا تھا اس میں تو وہ لوگ سفن ہو گئے وہ اگیانی سنت کیونکہ سماج سکشت نہیں تھا لیکن اب یہ سماج سکشت ہو چکا ہے اب ان کی دال قطیل ہی گلہ کتنی یہ بات بنا لیو اب سب یہ سماج اور سکشت سماج اس بات کو سویکار کر رہا ہے اور ان کو دھکار رہا ہے اسی کا پرنام ہے کہ اتنی برائیاں کی جھوٹھی افائیں فیلائی اس آسرم میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے بگتوں کے اور بودیمان لوگوں کے کوئی اثر نہیں ہوا اب بڑھ چڑھ کر یہاں پر جو ہے گیان گرہن کرنے آ رہے ہیں اور اپدیسی سرن گرہن کر رہے ہیں اس پرم پتا کی تو اس میں پرماتمہ یہی کہا کرتے تھے سنکا جی راجی نہیں اب علیہ خدا گریب داس کس حکم سے تن پکڑ پچھائی گائے کس کے عادیس سے گائیں مار ڈالی تو انہیں نادان یہ اس اللہ کا عادیس نہیں ہے اس پرم پتا پرماتمہ کا اس باق حبر کا عادیس نہیں ہے اور آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن شریف کی میں دکھا ہے اس کر کے ہم اس کو ماسک کھاتے ہیں نہیں اس قرآن شریف میں ایک اور بھی لکھا ہے کہ پورن پرماتمہ تو کوئی اور ہے وہ چھے دن سرشتی رچ گئے ساتھوں دن تکت پر جا بیٹھا اور اسی نے جتنے بھی زمین اور آکاس کے بیچ میں جو بھی رجنا ہے اسی نے کی اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو اس سے صد ہے کہ آپ کی قرآن شریف میں بھی پورن گیان نہیں ہے وہ تد و درشی شند ہی بتا رہا ہے وہ یہ داس پرماتمہ نے آج نیوکت کیا ہے اب یہ داس بتائے گا آپ کو اس پورن پرماتمہ کے ویشے میں اب جانو تو اس میں اس پرماتمہ کا عادیس نہیں ہے اس کے عجریت کا اگر کسی کا عادیس ہے تو وہ اس کو دوست عویس سے لگے گا کہتے ہیں تم نے کس حکم سے اس گائیں کو مار دیا کیا کہتے ہیں گو ہماری ماتا ہے پیوت جس کا دود گریب داس کا جی کو نے قتل کیا اوزو دے گو ہماری امہ ہے تا پر شرین باہا گریب داس گھیدو ہدھ کو یہ سب ہی آتم کھائے کبیر پرمیسون کو گیان کو گریب داس چی ریوائز کر رہے ہیں کہتے ہیں کبیر صاحب بتاتے تھے کہ گو آپ کی بھی اور ہماری بھی گو تمہاری امہ ہے اس پہ سری متباہ اور کہے کبیر گریب داس چی کہہ رہے ہیں گھیدود نے سب ہی آتم کھا گائیں کو تم مار کر ایک دن ماس کھا لیتے ہو اب گائیں کو تم جیویت رکھو مارو مت کھاؤ پاپ کے بھاگی مت بنو اس گائیں کا دودھ پیو جھی کھاؤ ملائی کھاؤ مکھن کھاؤ لسی بناو اور گائیں کا پھر بچہ پھر آگے اور گائیں ہوئے گی بچی ہوئے گی وہ بھی دودھ دیا کرے گی تو ایسا پاپ بھی مت کرو ایسا کھانا کھائیے ماتا کھنی پیڑے گریب داست درگ سرے گلم پڑے جنجیرے ایسا کھانا کھائیے ماتا کھنی پیڑے اب جیسے گائیں اپنی سویچھا سے دودھ دیتی ہے اس دودھ کو نکال کر پیجئے کھائیے اس میں دوست نہیں ہے کیونکہ آپ گائیں کو کی سیوہ کر رہے ہو چرا رہے ہو چارہ ڈالتے ہو اس کے بدلے میں اسے وہ پرشن ہو کر دودھ دیتی ہے تب دودھ گرہن کرتے ہو اس میں دوست نہیں ہے اور اس کے بچے کی بھی پالن کرنے کے لیے کیونکہ بچے کے لیے دودھ ہے تو اس بچے کے پالن کے لیے آپ الگ سے بچے کی پرورس آہرک گاس سے دانے ان سے کر رہے ہو تو وہ تمہیں دوست نہیں لگتا جب یہ بات کہیں تمہارے قرآن شریف میں بھی گیان پورا نہیں ہے ایسے ہی یزر ویدہ نمبر چالیس کے منتر دس میں کہا ہے کہ کوئی تو اس پرن پرماتمہ کو سنبھوے اتپن ہونے والا کہتے ہیں کوئی اے سنبھوے جانے نئے اتپن ہونے والا رتحات نراکار بتاتا ہے لیکن اس پرن پرماتمہ کے بارے میں تو کوئی تطوہ درشی شنط ہی بتائے گا وہ اس تطوہ درشی شنط سے پوچھو وہ بتائے گا واسطی جان اب ویدوں کا گیان بھی انکمپلیٹ ہے گیتا جی کا گیان بھی انکمپلیٹ ہے گیتا گیان داتا برم خود کہتا ہے چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں کہ اس پرماتم تطوہ پورن پرماتمہ کے بیسے میں پوری زانکاری پراؤت کرنے کے لیے کسی تطوہ درشی شنطوں کی خوز کر ان کو دنڈوت پرنام کر کپڑ چھوٹ کروی نمر بھاؤ سے ان سے پرسن کرنے سے وہ تطوہ گیان کے جاننے والے پرماتم تطوہ سے پریچی تر تھات پورن پرم کی گیان رکھنے والے تطوہ درشی شنط تو تجھے مارک درسن کریں گے ویسے کر آپ نے اپنا گیان تو گیتا جی میں دے ہی رکھا ہے کہ میری سنڈ میں رہنا ہے تو آٹھ میں دے کے تیر میں سلوک میں میرا عوم نام ہے اور اس کو انتیم سانس تک جاپ کرتا رہنا تو مجھے پرابت ہوگا اس پرماتمہ کے بیشے میں گیتا جی دہ ہے نمر سترہ کے منطر تیس میں لکھا ہے کہ اوم تط ستی تی نردے سے برم نے تیر وید سمرتا ہے اور اس پرماتمہ کا تو پورن برم کا سچی دانند گھن برم کی سادنا تو اوم تط ست تین منطر سے ہوتی ہے اس کو تطوہ درشی شنط بتائے گا اوم برم کا تط یہ سانکیتی ست بھی سانکیتی کہیں ان تینوں منطروں سے جیو گا پورن موقش ہوگا اسی پرکار ہندو بھی اور مسلمان بھی دونوں پرماتمہ کے وہ سترو بنا دئیے ان اگیانی پیر اور گروہوں نے یعنی ہندووں کے گروہوں نے مسلمانوں کے پیروں نے اور کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک دن قادیوں نے وہ قرآن کے بارے میں جب ٹپنی کی تو بھڑے نراض ہو گئے سورے مسلمان دھرم کو کہہ دیا یہ ذلہہ نے ہمارا دھرم بگاڑ دیا ہماری قرآن شریف کو مطلب پورا ادھرے جیانی اخت بتا دی برماتمہ کہتے تھے میں نہیں بتایا لکھا ہے آپ کی قرآن میں قرآن کا گیان داتا ہے حضرت محمد جی کو کہہ رہا ہے کہ اس پرماتمہ کے وشے میں اگر تجھے پورن جانکاری پرات کرنے کسی باق خبر سے پوچھ دیکھو اور اسے سے دعا کے قرآن شریف کا گیان داتا بھی اس پرماتمہ کے وشے میں پورن پرچت نہیں ہے دونوں دین دیا کرو دونوں دین دیا کرو مانو بچن ہمارے گریب داس گو سور میں ایک قیبو لنہارے دونوں دھرم والے یہ گمراہ کرنے والے پیر اور گروو دیا کرو دونوں دین دیا کرو مانو بچن ہمار میری بات کو مان لو اور تم اندو کہتے ہیں ہم سور کا ماس کھاتے ہیں گائے کا ماس نہیں کھاتے مسلمان کہتے ہیں ہم سور کا ماس نہیں کھاتے ورجت ہے گائے کا ماس کھاتے ہیں کہتے ہیں دونوں ہی پرانیوں میں دونوں ہی میں ایک ہی پرانی ہے ایک ہی جیسی دونوں کو ایک جیسی ہی پیڑا ہے سور گو میں جیو ایک ہے گائے بکھو ناسورے کہتے ہیں سور گو میں جیو ایک ہے گائے بکھو ناسورے گریب داس سور گو دووں کا ایک ہے نورے دونوں میں ایک ہی جیسی جیو ہے اور نہ گائیں کھاؤ اور نہ سور کھاؤ تو دونوں میں پرماتما دونوں ہی پرماتما کے پرانی ہیں پاپ دونوں کا ہی آپ کو لگے گا چھے ہندو سور کھاتے ہیں اور چھے مسلمان گو کھاتے ہیں ملا سے پنڈت بھے پنڈت سے بھے مل گریب داس تج بیر بھاو کی جے سلم سلم ہندو جٹ کے مارے ہی کاجی کریں حلال گریب داس دو دین کا ہوگا حال بحال کہتے ہیں مسلمان تک کیا کہتے ہیں کہ ہم تو دیرے دیرے بکڑے اور گائیں کو حلال کرتے ہیں دیرے دیرے کٹتے ہیں اس کو دیرے دیرے گردن کٹتے ہیں نردیتہ سے نہیں کٹتے جیسے ہندو لوگ دھٹکے سے مار دیتے ہیں بے رحمی سے آرہ تیرا گزب ہوئی ہو جیون ساکرن میں بھی ڈیفرنسیٹ بنایا دیا مورخ بنانے کے لئے اب آپ کی گردن کٹا کٹک ہوئے دیرے دیرے کٹ جاتے ہیں نیو کٹ جاتے بتاؤ جان تو گئی آرہ تیرا گزب ہوئی ہو اندو جھٹکے مارے ہی اور کجی کرے حلال گریب داس دونوں کا وہاں ہوگا حال بھی حال وسط پرماتمہ کے دربار میں تمہارا دونوں کا بکل اترے گا جو جیون سا کرتے ہیں چھے ہندو کرو چھے مسلمان کرو گوڑے اونٹ اٹک نہیں یہ تیتر کیا کھرگو سے گریب داس درگاہ سے اللہ ہے سوکو سے کہ تم سے تو بگوان سوکو سے تو بات کرو اس کے درسن کی اور اس کے پائنے کی ایسے کو کرم کرنے والا کو پرماتمات کبھی درسن نہیں دے سکتا اپرادی وقتی کو کبھی درسن نہیں دے سکتا سنم اللہ میری بات بات تو کبھر کرے دن راتے گریب داس حق بولتا اور مارے جیو اناتے ایک طرح سے کہتا میں حق کرتا ہوں حق کر رہا ہوں اور بے حق کرتا جاتا ہے تنسینے کو کھولے اب دو چار وقتی بیٹھے ایک پتیلے میں کچھ اوبال رہے تھے ایک سادھو جا رہا تھا اس بھگت نے سنت نے پوچھا بھئی کیا بنا رہے ہو بھگت جنو کیا بنا رہے ہو کیا کر رہے ہو کہنے لگے جی مرگا بنا رہے ہیں مرگا اب ماتما نے پتا نہیں تھا یوں ماسک کیوں کر بنا کریں ماسکوں کیسے پکاتے ہیں اس نے سوچا بھئی یہ آچھے انجینر کیا مرگا بنا کیسے بنا رہے ہیں وہ کہنے لگے آبی دکھانا مرگا کیسے بنا رہے ہو وہ نے وہ پتیلے کا ڈکن اٹھا دیا وہ ماسکیں ٹکڑے پڑے اور مرگے کی ٹانگ پانک پڑی برا وہاں نو بلا رہے ہیں تم نے بگایڈ دیا بنا تو بگوان نے رکھا تھا یہ تو پرماتما کا بڑے بنا رہے ہو تم نے بگایڈ دیا بنا کہاں رہے ہو مرگے سر کلنگی ہوتی جس میں لال چلو لے گریب داس اس کلنگی کا کہاں گیا وہ پھولے سر پہ کلنگی ہوتی ہے مرگے کتنا سندر چلتا ہے بڑھتا ہے کیا پیارا لگتا ہے اور تم نے ناس کر دیا وہ پھول وہ اتنا سندر بگوان نے لارے خیر وہ کہاں وہ پانکوں میں رہا دیا ہمارے ٹی میں پڑے کٹی آئے ایک طرف سنم اللہ مالی علیہ سنم اللہ مالی علیہ پھول روپ سنسارے گریب داس گتی ایک ایسے پان پھول پھل ڈارے کہ یہ سارا سنسار کا یہ پورے سنسار کا سنسار روپی باگ کا ایک ہی مالی ہے یعنی سبھی جیوزنتو اسی کے باگ کے پہدے اور بوٹے ہیں ان میں سے ایک بھی توڑ خراب کر دیا تو مالیہ کو بہت کشت پہنچتا ہے تو آگے پھر کیا بتاتے ہیں کرو نصیت دوری لگی درگ پڑ سینہ گریب داس کاجی کہے کربے نان پلا تم دور تک تو نصیت کرتے پھرتے ہو پدیش دیتے پھرتے ہو اور وہاں پرماتمہ کے دربار میں تمہارے گرم فاسی ڈلے گی تم گمراہ کر رہے ہو سنکا جی کلیا کیا جاڑ کیا بتاتے ہیں کیسا کھانا کھاؤ باسمتی چاول پک اور گرت کھانڈ ٹکڈارے گریب داس کرو بندگی یہ کورے کام نوارے کہتے ہیں پھل کے باسمتی چاول پنا لو سندر چاول بنا گئے اس میں کھانڈ اور گھی ڈال کے کھا لو اور پھر بھگوان کی سچی بھگتی کرو یہ برے کام ٹاگ کہے باسمتی چاول پک اور گرت کھانڈ ٹکڈارے گریب داس کرو بندگی یہ کورے کام نوارے یہ برے کام ٹاگ کہے اور بڑیا کھانا کھاؤ کتنا سندرہ ہاتھ دے رکھا بھگوان نے کاجو کھا کس نس کا ودام کھا لے بڑیا چھو مونگ کی داڑ رازمہ پتہ نہیں یہ بھگوان کا بھی آدیس ہے بیز تارپو دیکھاؤ اور پھل دار ورکسوں کے پھل کھاؤ پھل کے دھووہ دال کر حلوہ روٹی کھائے کتنا سندرہ ہاتھ تیسے نے چھوڑ کر کت کو بڑ میں کو بڑ کو موں میں ڈالنے لائے گری پھل کے دھووہ دال کر حلوہ روٹی کھائے دھووہ دال دوئی مونگ کی دال دوئی ہوئی اور پھل کے روٹی حلوہ کھائے گریب داس کاجی کہے گدا گھرت نہ کھائے یہ ماس مت کھاؤ تیس سو روجے کھون کر پھر تصویل ہاتھ گریب داس درگر سرے بھوت کری تینگھات برت رکھتے ہو پھر یہ ماس کھاتے ہو اور پھر مالا لے کے ویٹھ جاتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو نہیں یہ نہ ٹگواجی بھگوان کو پشند نہیں ہے پرماتمہ کو تو سوچھ آتما جیسے وہ مہا پرش آپ کے پورج ہوئے ہیں ان پاک پرشوں کی طرح آپ کو پاک ہو کر بھگوان پاک پرماتمہ کی بھکتی کرنی ہوگی ایسے ہندوں کو کہتے ہیں اب اس طرح ان کی باتیں سل رہی تھی وہ گروہ لوگ بڑھے نراج ہو گئے اور ان بھوڑی زنتہ کو ہندو اور مسلمانوں کے اپنے اپنے انویائیوں کو بھڑکا دیا کہ یہ جلہ ہاتھ جھوٹ بولتا ہے ہمارے دھرم کی توحین کرتا ہے یہ پاپی ہے یہ دو سٹریز کا مکہ بھی مد دیکھنا یہ ماس میں ٹی بھی نہیں کھاتا ہے وہ تریگی دیکھو جو ماس میں ٹی نہیں کھاتا وہ تو بر آدمی اور جو ماس کھاوے گائیں اور سور بکروں کو مار کے کھاوے اونٹوں نے مار کے کھاوے وہ اچھے آدمی اس طرح کی جو پرماتمہ کے ساتھ کھینچاتانی انہوں نے سرو کر دی جیسے اس داس کے ساتھ سرو کر رکھیا کچھ ایک اگیانی لوگوں نے سب ہی نے تو نہیں تو اسی سمیں ایک دن سکندر لودھی بادثہ جو ڈلی کے رازہ تھے وہ کاسی پہنچ گئے کیونکہ وہاں کا نواب انہی کے انترگت ان کے غلام تھا آدھین تھا جب انہیوں کو پتا چلا کاجیوں کو پتا چلا ہے مسلمانوں کے پیروں کو کہ اپنے بادثہ مسلمان جی ہاں پر سکندر لودھی جی آئے ہیں تو اوزہاروں کی سنکھاں بھرمیت کر کے زنتا کو وہ کاجی لوگ لے گئے ردن سے دھووں کا بھی دعو لگ گیا تو انہوں نے جا کر کے باہر سور سرابہ سرو کیا ادھر سے سکندر لودھی کے ساتھ ان کا ایک انٹرنیسلل اپنے جو راشتریہ سطر کا انٹرنیسلل سطر کا ایک پیر تھا دھارمی گروہ تھا مسلمانوں کا سیکھ تکی وہ بھی ان کے ساتھ گیا ہوا تھا سکندر لودھی کے ساتھ ہی رہتا تھا اور سکندر لودھی انہی کے آگے سے سب دھارمی اور ویسیس کا رازی راج کیے کاریے بھی کرتا تھا تو وہاں جب لوگ باہر پہنچے تو سکندر لودھی نے کہا کہ سیکھ تکی پتا کی یہ کیا بات ہے سیکھ تکی اور کچھ مہامنٹری وہاں پتا چلا کہ وہاں کے ملہ اور کاجی آپ سے کچھ سکایت کرنے آئے ایک وقتی ان کے دھرم کی توہین کر رہا ہے کبیر نام کا ایک دلہہ وہ مسلمان دھرم کی توہین کرتا ہے بے عدوی کر رہا ہے ان کی جو ہے چھوی کو ملین کر رہا ہے سیکھندر نے کہا کبھی پانچ سات دکتیوں کو اندر بلاؤ پوچھتا ہوں کیا بات تُن ساری اُلٹی سُلٹی چگلی بردی کہ وہ تو نہیں کہتا میں خود خدا ہوں میں بھگوان ہوں میں تم ماس کھاتے ہو تم پاپی ہو ایسا ہے پتا نہیں کیوں کیوں کانی بنا جی جی اٹھی اب راجہ بھرمیت ہو گیا اس راجہ نے کہا سیکھندر لودھی انہوں نے کہا کہ لا اس کو پکڑ کے کون ایسا کمبکت دس اہدی دس شپائی وہ گئے ایک ایک وکھتی کو پکڑنے کے لئے پکڑ کے لے آئے اور وہاں ایک گائے منگا لی وہ گائے گرب وطی تھی پیٹ میں بچہ تھا چھ سات سات آٹھ مہینے کا وہ گائے وہاں لا کر کے کھڑی کروالی انہوں نے تھا کہ یہ انہوں کہتا میں اللہ ہوں میں خدا ہوں اگر یہ اللہ خدا کا بھیجا ہوا فریشتہ ہوگا پیغمبر ہوگا ہم پیچان کریں گے یہ گوو کو کاٹ دیں گے اگر یہ جیویت کر دے گا ہم مان لیں گے یہ پیغمبر ارثات بگوان ہے اللہ کا بھیجا ہوا فریشتہ ہے کیونکہ ہمارے حضرت مومدی نے گوو کو مار کر جیویت کر دیا تھا کبیر صاحب کو پکڑ کے بلالیا اور وہاں پرماتمہ کھڑے ہوگے کھڑے تھے تو کیا بتاتے ہیں سا سکندر کہ گئے یہ کاجی پٹک قرآن گریب داس جلہ دی پر اب ہوتی ہے کھیچا تانے اس دلائے پر پرماتمہ پر یہ کھیچا تانے شروع ہوتی ہے تورہ سرہ اٹھا دیا کاجی بولے یوں گریب داس پگڑی پٹک الک اللہ میں ہوں کاجی کہتے ہیں شکندر لو جی کو شکایت کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نو کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں دس اہدی طلبان ہوئی وہ پکڑ جلہ دیلا گریب داس اس کٹن کو مارت نہیں سنکا دس وکٹی جاؤ آدھش کر دیا شکندر لو جی نے اللہ اس کو پکڑ کر اب اس کو ختم کر دیں گے تمہارے سامنے گردن کاٹ دوں گا اس کی کاٹ دی جائے گی اب پہلے بگوان سے ڈرنے والے رازہ بہوت ہوتے تھے اس نے سوچا کہ اس بہن میں یا پریشا تکر دوں کہی میں کوئی پیغمبر گیلہ بات نہ اوزالیوں اور مجھے آنی پہنچ جائے اس لئے اس نے گائیں کو کٹ کر کے جیویت کرنے کا کی سرط رکھ دی شکندر روتی اہدھی اہدھی یعنی وہ دودھ پکڑ کر لے گے سپاہی لے گے اہدھی لے گے باندھ کر سا سکندر پاسے گریب دس کا جیم اللہ پگڑی بھے آقا سے خسورے سارے نو ترے واندھے ساکھاں گے اوپر نو اتنے لمبے لمبے ان لوگ آج دیکھنا آج دیکھنا اس کی سامت آجائے گی آج اس کا کام تمام ہو جائے گا جیسے اہدھاس کا کروتھا کانڈ کروا کرنا چاہا تھا ختم کرنا چاہا تھا اس کو نام و نیسان مٹانا چاہا تھا لیکن جا کو رکھے سائنیاں مار سکینہ کو اب دیکھنا کیا ہوتا ہے کجی پانچ ہزارے ہیں یہ ملہ پیٹنسی سے گریب داس یزول اہدھی کپ پھر ہے بسوے بی ہی سے کہتے ہیں تو کافر ہے کیسا کافر ہے مہر دیا اس کا نہیں یہ مٹی ماس نے کھا آئے گریب داس گداتا لو اور مومن لو بلائے کہتے ہیں اس کا دیا درم نے یوں ماس بھی مٹی نہ کھاتا اور اس کو مارن میں کی پاپ ایسے پاپ پینے تو مارے جے ختم کرتے رہ تیرا گزر ہوئی ہو نیرنزن دن تیرا دربار جہاں تنکنی نے آئے بیٹار نیرنزن دن تیرا دربار جہاں پر جہاں پر تنکن نعنی ویچار ویشہ اوڑے مل مل خاصا گلمتیوں کے آر ویشہ اوڑے مل مل خاصا گلمتیوں کے آر پتی برتا کو مل نکھا جی وہ سوکھا نر س آر نیرنزن دن تیرا دربار نیرنزن دن تیرا دربار جہاں پر تنکنانی ویچار جہاں پر نیرنزن دن تے بھائی پاکھنڈی کی پوجا جگ میں سنت کو کہیں لبار پاکھنڈی کی پوجا جگ میں سنت کو کہیں لبار اگنی کو پرم بیویکی گنی کو مود گوار نیرنزن دن تیرا دربار نیرنزن بار جہاں پر تنکنانی ویچار جہاں پر کہے کبیر سنو ویسا دو سب الٹا گوہار کہے کبیر سنو ویسا دو سب الٹا گوہار سچوں کو تو یہ جھوٹ بتاؤں ان جھوٹھوں کا اعتبار نیرنزن دن تیرا دربار نیرنزن بار جہاں پر تنکنانی ویچار جہاں پر بھائی سچوں کو تو جھوٹ بتاؤں کہے کبیر سنو بھائی سا دو سب الٹا گوہار کہے کبیر سنو بھائی سا دو سب الٹا گوہار سچے کو تو جھوٹ بتاؤں ان جھوٹھوں اعتبار سیکھوں ہیں اور پرموے کی کہتے ہیں اور گیانی کو کہتے ہیں لفنڈر ہے اٹھ پٹانگ بکتا ہے اور پرماتما سچا ہی کہہ رہے تھے سدگرنتوں کی باتیں بتا رہے تھے لیکن ان سدگرنتوں میں یہ بھی نہ ڈھونڈ نہ آیا کبیر جی کہاں سے بول رہے ہیں اس میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے کیوں کیونکہ دیکھت کے تو نین چسم یو پھر موتی آ بند رہے وہ ودوان ودوان نظر آ میں تھے پر ان کا سفید موتی تھا وہ گیان وار یہاں کھے تھی ہے کو سدگرنتوں میں سب لکھا تھا کھر بھی کہتے نہیں جھوٹ بول رہا ہے اب مومن بھی پکڑے گئے وہ سنگ کبیر آمائے گریب داس اوسرے میں پکڑ پچھاڑی گائے اس دربار میں سکندر لو جی کے دربار میں اس کے سکندر بگوان کبیر جی کے مو بولے مات پتا نیرو اور نیوما کو بھی پکڑ لائے تھے جا جن کا پورا کام میں تمام کر جائیں گے سب ہی نہ مار ڈالیں گے یہ بھی اس کا صحیح دیتے ہیں اور اس دربار میں جب بنگو کائٹ کے گیری کیسی کری دٹھائی کیسی کندری سے جی کر جب مان نو تری خد آئی پر مات مات ایک ایک تھب کی ماں بیٹے کے چار ٹکڑے ہوگئے تھے گو اور بچے کے ایک تھب کی ماں کے ٹک شریف کا لگائی ایک ایک اس کے بچے کہ دونوں جی بیٹے ہوگے نسان بھی نہیں رہا اور دودھ کی والدی وردی اور جب کہتے ہیں گوہ اپنی امہ ہے اس پر شریف مطباہ گریب داس اس گی دودھ نے سب ہی آتم کھا تو کیا کہتے ہیں سا سکندر بولتا کو ہے کبیر تو کو ہون اب بتا تو بھگوان کہتا تھا اپنے آپ کو بتا تو کیا ہے گائیں گریب داس گزرے نہیں اب کیسے بیٹھا مون اب کیوں بول والا بیٹھا ہے بتا بول تو اپنا کو بھگوان کہتا ہے تو اس گائیں کو جیوت کر دکھا دی ہمارے عزرت محمد نے گوہ کو سبت سے مار کے وطن سے اور جیوت کر دیا تھا جب پرمات ماں کہتے ہیں کھڑے ہوگے ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس کہ خالق دنی میرا نام کبیر میں وہی اللہ اکبر ہوں میں وہی کبیر ہوں اور میں ساری سرشتی کا مالک ہوں میں ہی الک اللہ ہوں جس کو تم دکھائی نہیں دیتا وہ اللہ میں ہی ہوں ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر میں ہی سنت بن کر آتا ہوں میں ہی پیغمبر بن کر آتا ہوں میں وہی پورن پرمات مہ ہوں اور پوری سرشتی کا مالک میں ہوں خالق دھنی پوری سنسار کا مالک کل کا مالک میں ہوں میرا نام کبیر میں کبیر سربنگ ہوں سکل ہماری ذات گریب داس پران میں جگن جگن سنگ سات گو پکڑ بسم کری درگ خند وجود گریب داس اس گو کا وہاں پی وے جد دلہ دود گو پکڑ بسم کری وہاں درگ خند وجود گریب داس اس گو کا پی وے دلہ دود گو کر کہتے گٹ گٹ گلاس پی دود کے اس پر گو مات تا کے چھٹکی تھاری چھٹکی تاری تھاپ دے گو جوائی بے گے گریب داس دو زند لگے دود بھری وان دے گے کہتے پورا بلٹی ٹھوک دی دود کی اور گائیں کا دود نکار دیا تانا بانا نا بلنا یہ ادر قسم جوڑ کاسی امٹی سب کھڑی مومن کری سلام گریب داس مجرا کرے مات سیر علام یو یو پر 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 تھم بھایا ساسک اندر پاس گریب داس کاجی ملا ہوگے بھوت ادا سے وہ کاجی اور مل تا ان کی تماغ سی مر گی یو تا یہاں بیمار نہیں کھائی جن اب کی کریں اس کا پھر دوست کی پھر شروع کر دی کوئی اور پتہ نے کتنے دکھ دیا پھر آخر میں پر مات مانے وہار ماننی پڑی ان لوگوں نے پر مات 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 ساس سکندر دیکھ بہت بہے مسکین گریب داس گتی سیر کی تھرک دون دین پر مات مات پھر اپنا ایک وشیس رو دکھایا سکندر لوڈی کو پھر سکندر لوڈی چرنوں میں ڈنڈوت پرنام کر کر کے چرن پکڑ دیئے کھڑے رہے جو کھمب گتی کھمبے کی طرح کہتنیوں کے نوڑک کھڑے رہے اور سہا سکندر لوڈ گریب داس جو اللہ کہ لیاو کان ہے گوٹ وہ گوست کی جو گٹی تم بنا رکھی تھی کائٹ دیئے تھے ٹوکڑے ماس کے لیاو نا تم تمہاری جیب لپر لپر کرے تھی کہاں ہماری جیب کھاوان گے ماس لیاو کہاں وہ گائیں کھڑی تمہاری اس کو دیکھ کر سا سکندر پرماتمہ کے چرنوں میں لوٹ گیا کھڑے مل مل اٹھ گئے سا قدم جدلین گریب داس اس ذلحد کی نا کوئے سر بس کی نا مل کاجی اٹھ گئے جو شکندر نے پاں پکڑ دیئے وہ پھر بھی آکڑ پاڑ گئے کیوں تو جنتر منتر کر راجزہ بھی اپنا بنا لیا راجزہ بھی انہوں نے برمیت کر دیا وہ اس کی بھی نا مینی پھر بھی چلے گئے فرمات فرمات کہتے اگرم اگرم چھاڑ دیو مان ہماری سیکھ گریب داس کیسا ہسے بنک ڈگر ہی لیک کاجی مولا بھگ گئے گھتن پتن لاد وکاجی مولا بھاگ گئے وہاں سے اور فرمات جانا ہے تو ہم رستہ بتاتے ہیں اس کو گرین کرو برائی ٹاگ دو چلے کبیر اس تھانے کو پالک یوں میں بیٹھے گریب بتاس کاسی تجی کاجی مولا اینٹ ساس ہکندر نے اس فرمات ما کو پالک یوں میں بٹھا کے ان کے مات پتا کو بھی اور پرمیشور کبیر جی کو بھی ان کے ستھان یعنی کٹیا تک آدھر کے ساتھ بزوایا بولو ستگر دیو کی جائے